بتائیں کیا کمپلین آپ کے اس نام کیا آپ کا سر اگلے چوبیس گھنٹوں میں آپ کو ایس پی آفسس سے کال آئے گی اسی موبائل نمبر پہ جو آپ نے یہاں پہ لکھا ہے اور فورٹی ایٹ آرز اور تالیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ سے ملاقات انچور ہو جائے گی ٹھیک ہے پورے پنجاب سے ڈیفرنٹ زلوں سے ہمارے پاس جو سائلین ہیں وہ کسی بھی قسم کی جو کمپلین پولیس کے خلاف ہے اس کو درج کروانے کے لیے موجود ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان عمر بخت اور آپ دیکھ رہے ہیں پولیس لوگ ناظرین اگر آپ کو کسی سے کچھ کمپلینٹ ہو تو آپ پولیس کے پاس جاتے ہیں لیکن اگر آپ کو وہی کمپلینٹ پولیس سے ہو تو کیا کرنا چاہیے اس کا ایک پروپر میکنیزم لہور میں موجود ہے آئی جی آفس لہور میں ایٹ سیون ایٹ سیون کے ایک آفسس موجود ہے اس آفسس میں کیسے کام ہوتا ہے آپ کی ایشو کو کیسے ڈریس کیا جاتا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ایٹ سیون ایٹ سیون پر کمپلینٹ کیسے درج ہوتی ہے اور کیسے اس پر عمل ہوتا ہے اس بارے میں بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں انچارج کمپلینٹ reactors آئی ای Jon سے بات کرتا ہے السلام علیکم سب صرف کیسے ہیں آپ؟ سر مجھے باتائیے گا کہ ایٹ سیون ایٹ سیون پر کمپلینٹ کیا اثر لوگوں کے پاس یہ کیا ایک ایسا موت موجود ہے اگر ہمیں کمپلینٹ پولیس کے خلاف درج کروانی ہے اس پہ ہو سکتی ہے یہ بالکل آئی جی آفیس کمپلینٹ سینٹر جو ہے وہ بسکلی بنائے ہی اس لیے گیا ہے کہ اس پہ جو اگر کمپلینٹس آپ کی حل نہ کی جا رہی ہوں تھانے کے لیول پہ یا ڈی پیو لیول پہ یا آر پیو لیول پہ تو وہ سیٹیزن آئی جی آفیس میں اپنی شکایات بھجوا سکتے ہیں شکایات بھجوا آنے کے بہت سارے ذرائع ہمارے پاس موجود ہیں جن میں سے سہر فیرس جو ہے وہ بزریا کال شہری اپنی ایٹ سیون ایٹ سیون پہ کال کر کے کمپلینٹس ریجسٹر کروا سکتے ہیں اگر کال نہیں کر سکتے تو ایس ایم ایس کر سکتے ہیں ایس ایم ایس کے لیے ٹونٹی فور آٹ ٹائم میں جس ٹائم مرضی ہو ایس ایم ایس کریں جبکہ کال کے لیے صبح آٹھ سے رات دس بجے تک کال سینٹر ہمارا چلتا ہے اپنی کمپلینٹ لوج کر سکتا ہے اس کے لیے اس کو پورا ایک فارم جو دیے دیا جاتا ہے اس پر وہ سیٹیزن خود اپنا فیل کرتا ہے ڈیٹا اس کے ساتھ اپنی شکایت لفکر اپلوڈ کرتا ہے ساتھ ہی وہ اپنی کوئی بھی اگر اس کے دستاویزی ثبوت ہے وہ بھی ساتھ اپلوڈ کر سکتے حجر سر مجھے بتائی گا کہ جب پولیس سٹیشن میں کوئی کیس جاتا ہے تو ایک جو پارٹی ہوتی ہے وہ لازمی ٹھیک ہوتی اور ایک پارٹی لازمی غلط ہوتی ہے تو سر کیا آپ کے پاس کتنا ریشو آتا ہے فیک کمپلینٹس کا کیونکہ دیکھنے میں لوگ تو ون فائد پر نہیں بخشتے لیکن یہ ایٹ سیون پر ہمارے پاس فیک کمپلینٹس کا کیا ریشو ہے ہمارے پاس بھی ایسی ہی ہے کہ فیک کمپلینٹس کی ریشو آلموست 24% ہے لوگ شکایات کرتے ہیں جب ان کو ہم مار کرتے ہیں ہمیں آگے سٹی پیو لیول پر بھی جو آتے ہیں کہ آپ اس کو ویریفکیشن کے بعد ہمیں ریپورٹ یہ ملتی ہے کہ جو انسیڈنٹ ہے وہ ہوا ہی نہیں یا جو سٹیزن جو شکایت کر رہا ہے اصل میں وہ جھوٹ مجھے بتائیے کہ ڈیلی آپ کے پاس کتنی کمپلینٹس آتی ہیں اور ایک کمپلینٹ کو کتنی دیر میں آپ ورکنگ کرتے ہیں کتنی دیر میں آپ اس کو اڈریس کرتے ہیں اس کے اشیو کو ڈیلی ہمارے پاس تقریبا پانچ سو چھے سو کمپلینٹس آتی ہیں جو ہم بھی جسٹڈ کرتے ہیں اور یہ مفتلی حضرائے سے آتی ہیں کال سے بھی آتی ہے اس ام ایس سے بھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ای میل ہے پنجابلیس کے ویب سائٹ اور ایون سی ایم صاحب کے آفیس سے ڈریکٹی سے جو آتے ہیں وہ بھی ہم ایک کو کمپلینٹ بطوریاں پر ڈیل کرتے ہیں ہماری ورکنگ کا جو طریقہ کا ہے وہ بہت ہی فاسٹ ہے ٹوئنٹی فور آر ہمارا رسپون ٹائم میں سٹیزن کو کیونکہ یہ ایمیجنسی ہیلپ لائن نہیں ہے ایمیجنسی کے لیے ہیلپ لائن ون فائی پنجاب پلیس کے آرڈی اویلیبل ہے یہ اسے ہٹکے ہے اگر آپ کا وہاں پہ بھی ایشو ریزول نہیں ہو رہا تو آپ یہاں پہ آتے ہیں ہمارا رسپون ٹائم ٹوئنٹی فور آر ہے ٹوئنٹی فور آر کے اندر ہماری کمپلینٹ ریزیسٹر ہونے کے بعد جس آہ افیسر کو کمپلینٹ مارک کی جائے گی وہ سیٹیزن سے رابطہ کرنے کا پابان ہے شہری کو کال کریں گے ٹوئنٹی فور آر میں اپنے پاس میٹنگ کے لیے بلا لیں گے اسی طرح جس طرح کال کے لیے ٹوئنٹی فور آر فکس ہیں فورٹی ایٹ آر فکس ہیں میٹنگ کے لیے کیونکہ وہ جو آفیسر اسائنڈ ہے جسے مارک ہے اس کی کوئی اپنی اور بھی پرسنل انگیجمنٹس ہو سکتے ہیں میں حکمانا کام ہو سکتا ہے اور یہ ایمرجنسی ہیلپ لائن نہیں جیسے میں آپ کو شروع میں بتایا یہ فورٹی ایٹ آر میں آفیسر میٹنگ کرنے کے بعد واپس ریپورٹ ہمیں کرتے ہیں کہ یہ ہم نے ان سے میٹنگ کر لی ہے ان کی شکایت سن رہی ہے اس پر حمل درامت جاری ہے اس کے بعد ہمیں فائنل ریپورٹ جو ہر ایک کمپلینٹ کے حساب سے شکایت کی نوعیت کے حساب سے پرچہ درج کروانے کے لیے ہمارے پاس جو ٹائم وہ بہت ہی شارٹ ہے اگر آپ نے ان نون کے خلاف پرچہ درج کروانا ہے تو وہ اس کے لیے صرف اے چو بس و انڈے کا ٹائم دیا جاتا ہے اگر نومنیٹی اکیوز ہیں ان کے خلاف پرچہ درج کروانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 ڈی ایس کا ٹائم یہ تو ہو گیا سر کہ آپ نے ایک اپلیکیشن آگے مارک کر دی مجھے بتائیں کیا میکنیزم آپ کے پاس موجود ہے کیا فیڈ بیک لیتے ہیں کیونکہ جن کو آسائن ہونی ہے کیونکہ پولیس کے خلاف کمپلینٹ ہے اور دوبارہ یہ مارک بھی پولیس ہی کو ہونی ہے سر آپ کے پاس کوئی میکنیزم ہے اسے کروس چیک کرنے کے لیے کہ بندے کا ایشو اڈریس ہوئے ہے کہ نہیں جی بالکل ایسا ہے کہ جیسی ریجسٹریشن ہوتی ہے تو سٹیزن کو ایک میسیج جاتا ہے کہ آپ کا یہ کمپلینٹ نمبر ٹریکنگ نمبر ریجسٹر ہو گیا اسی طرح ایک میسیج چلا جاتا ہے آفیسر کو کہ یہ کمپلینٹ مارک ہوئی ہے آپ کو اور اس کو سٹیزن کا نمبر بھی جاتا ہے موبائل نمبر ان کے موبائل پر اسے میس کے ذریعے جاتا ہے وہ ان کو کال کر کے کر لیتے ہیں اسی طرح جیسے ریجسٹریشن کے ٹائم پر ایک میسیج جا رہا ہے اسے میس جا رہا ہے سٹیزن کو ایٹ ڈا ٹائم آر ایڈریسر بھی ایک ایس ایم ایس جاتا ہے جیسے ہی یہاں سے کمپیوٹر سے وہ رپورٹ کرتے ہیں رپورٹ بیک کرتے ہیں ایجی آفیس کو کوئی بھی آفیسر جو ہمارا منیم آفیسر ہے فیلڈ میں جو پیٹھے ہوئے ہیں وہ اس ڈی پیو لیبل کی ہیں جس کو کمپلینٹ آپ اسے نیچے ہم کمپلینٹ مارک کرتے ہیں یعنی کہ اس اچو کو اس ای کو کمپلینٹ نہیں دیں کوئی بھی آفیسر ہو سکتا ہے اس کے بعد ڈی پیوز آر پیوز ایس ایس پی رینک اور ایس پی رینک کے تمام آفیسر میں شامل ہیں جیسے وہ لوگ رپورٹ کرتے ہیں آئی جی آفیس کو کہ یہ اس کی کمپلینٹ جھوٹی ہے یا اس کا ریڈریس کر دیا گیا یا اس کی ایف ایر درج کر دی گئی ہے تو فوری طور پر ایک آٹو ایس ایم ایس جنرنیٹ ہوتا ہے اور ڈیلیور ہو جاتا ہے سٹیزن سٹیزن کو آپشن ہوتی ہے اس پر وہ امیے رپلائی کر سکتا اپنا فیڈبیک بائی پرسیم وان آر کو اب جب سب مجھے بتائی گا آپ جو کمپلینٹ کر رہے ہیں پولیس کی کمپلینٹ پولیس ہی کے گینز کر رہے ہیں کیونکہ بہت سی لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے اپنے لکیلٹی میں موجود تھانے سے ہوتی ہے کیا طریقہ کار ہے کہ جو ایک بندہ ہے جو کمپلینٹ کر رہے ہیں اس کے کردنشل کو آپ کونفیڈنشل رکھیں سیگا ہے راز میں رکھیں تاکہ اس کو کوئی ایشو نہ ہو اگر کوئی ایڈنٹی اپنی نہیں بتاتا تو ہم کمپلینٹ رہے ہیں اگر سر کوئی ایڈنٹی بتا رہے ہیں اس کی ایڈنٹی کو ہائیڈ کس طرح رکھتے ہیں ہائیڈ نہیں رکھتے ہیں ایٹ سیمن کا میکنزم اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم اس کی ایڈنٹی ہائیڈ کریں کچھ لوگ بائی پوسٹ ہمیں کمپلینٹ بجوہ دیتے ہیں اپنا نام سیگا ہے راز میں رکھنے کے لیے لوگ ہمیں بائی پوسٹ کمپلینٹ بجوہ دیتے ہیں لیکن کوئی ایسا بہت کم ون پرسنٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم نے اپنا ہائیڈ کرنے ہیں ایڈنٹی ایڈنٹی ادوائی سب ہی بتاتے ہیں جی امجے سر بہت شکریہ سر آپ کا ویلیوی بل ٹائم جی راظرین جیسے کو آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا اگر آپ پولیس کے خلاف کوئی بھی کمپلینٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ وایا فون وایا ایس ایم ایس وایا ویب یا وایا پوسٹ ایٹ سیون ایٹ سیون پر کمپلینٹ کر سکتے ہیں لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ پورے پنجاب کے ہر زلے کے لیے یہاں پر ایک کھلی کچھاری کا نکات کیا جاتا ہے اور اے اے جی کمپلینٹس یہاں پر لوگوں کی کمپلینٹس کو اڈریس کرتے ہیں اور ایشیوز کو ریزولف کرتے ہیں یہ اے اے جی کمپلینٹس کس طرح لوگوں کی ایشیوز کو سنتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں جو ناظرین لے اس وقت میں کھلی کچھاری ایٹ سیون ایٹ سیون کے لیے جو اے اے جی کمپلینٹس نے لگائی بھی ہے اس میں موجود ہوں یہاں پر پورے پنجاب سے ڈیفرنٹ زلوں سے ہمارے پاس جو سائلین ہیں وہ کسی بھی قسم کی جو کمپلینٹ پولیس کے خلاف ہے اس کو درج کروانے کے لیے موجود ہیں آئیے اے جی کمپلینٹس محمد نوید صاحب سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہاں کہاں سے شکایت آتی ہے اور وہ کس طرح لوگوں کی شکایات کو انڈورس کرتے ہیں آئیے جی اسلام علیکم سر سر آپ اے جی کمپلینٹس ہیں آپ کے پاس پولیس کے خلاف جتنی بھی شکایات ہوتی ہیں ناقص تفشیش کی ایف ایئر کے اندراج کی سر مجھے بتائیے کہ سب سے شکایات کس متعلق آتے ہیں لائک کے ہمارے پاس پولیس کے بہیور کے مطالق آتی ہیں تفشیش کے مطالق آتی ہیں مقدمے کے اندراج کے لیے کرونا کے بعد ہم نے دوبارہ سٹارٹ کی ہے اس میں جو ہے ہر قسم کی کمپلینٹس یہاں پر آتی ہیں پولیس کے خلاف جو شکایات زیادہ تر آتی ہیں ناقص تفشیش کی ہیں یا ڈیلے انڈیسٹریشن آف ایپا یاد کی ہیں اس پہ ہم یہاں سے ڈیریکشن دیتے ہیں کنسرنڈ آفشلز کو سب سے پہلا جو فورم ہم یہاں پر جس کو ایڈرس کرتے ہیں وہ ہے ڈی ایس پی کا اور انہیں ٹائم دیا جاتا ہے کہ وہ انگوائر کریں اس میٹر میں ویڈن 3 ڈیز ویڈن 5 ڈیز ویڈن 7 ڈیز ڈیپینڈنگ اپن بات کرواتے ہیں اور اسی وقت کمپلیننٹ کا انہیں جو ہے پرابلم انہیں کہتے ہیں کہ اسی وقت ایڈرس کیا جائے اور ویڈن 24 آرز ہمیں رپورٹ دی جائے اس میں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ پورا انہوں نے کیس کو دیکھ لیا ہے اور اس میں کوئی ایسا لیکونہ ہے جو ہم یہاں بلا کر کمپلیننٹ کو اور کنسرنڈ آفشل کو دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں ہم یہاں پر بھی کیسز کو بلا لیتے ہیں اور اس کی رپورٹ جو ہے وہ آئی جی ساپنجاب کے پیش کی جاتی ہے اور وہ پر اس پر دیسیزن دیتے ہیں سر جس طرح ہمارے پاس ایٹ سیون ایٹ سیون پر جو کال آتی ہے اس کے بعد ان کو پروپرلی فیڈبیک لیا جاتا ہے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی جان آپ کا مسئلہ ہوا ہے کی نہیں ہوا سر جب ای ای جی کمپلینٹس ایک ایشو کو سنتے ہیں اڈریس کرتے ہیں انڈورس کرنے کے آرڈرز دیتے ہیں اپنے سب آرڈی نیٹس کو وہ ایس پی لیول پہ ہو یا ڈی ایس پی لیول پہ سر کیا آپ فیڈبیک لیتے ہیں آپ کو آفیس اور کیا اگر فیڈبیک لیتا ہے تو سر کتنے پرسنٹ ہمارے پاس پوزیٹیو ریزلٹ جاتا ہے اس میں دیکھیں جو ہمارے پاس فیڈبیک کا بڑا ہمارے دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ اللہ تری زندگی کرے خدا بچے ہو دے بچے سنے آباد رکھیں آمین تو فیڈبیک کا میکنیزم ہے اس پہ ہی وہ ون اور ٹو کر کے ہمیں فیڈبیک دے سکتے ہیں اگر نیگٹیو فیڈبیک آتا ہے تو پھر ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ وہ کس کریٹیریا میں فال کر رہا ہے کس کٹیگری میں فال کر رہا ہے کیا آیا کوئی کرپشن کی شکایت ہے کوئی ڈیلے کی شکایت ہے کوئی مس بیہیوئر کی شکایت ہے پھر ہم اس پہ ایک انکوائری مار کر دیتے ہیں جو اے آئی جی انکوائری کے پاس چلی جاتی ہے اور اس پیز آئی اے بی جو ہمارے فیڈل میں بیٹھے ہوئے وہ پھر اس کو بلا کے انکوائر کرتے ہیں اور ویدن فیپٹین ڈیز ہمیں رپورٹ دے بلدہ ہر مار کمپلین میٹر کرتی ہے اس کو ورٹس دی جاتی ہے سر مجھے بتائیں گا کہ ون فیپے لوگ تو بڑی فیک کالز کرتے ہیں کیا اے جی کمپلینٹس کے سامنے بھی لوگ فیک شکایات لے آتے ہیں جی ایٹ سیون ایٹ سیون پر بھی ہمیں فیک شکایات آتی ہیں اور وہ ہمارے پاس پورا ایک اس کا ڈیٹا ہے بلکہ ہم یہی آپ کے پینل کے تھو آپ کے اس ویب چینل کے تھو ایک ریکویسٹ کریں گے کہ ہمیں اس طرح سے نہ ان میں فیک آز نہ کیا کریں تاکہ جو پولیس روکت ہے جو زیادہ نہ ہو یہ آپ کے ہی ٹیکس سے یہ سارا سسٹم چل رہا ہے اپنے ٹیکس کو پروپر طریقے سے استعمال کریں اور پولیس کو پبلک کی سروس کرنے کا موقع دے سر بہت شکریہ جنگے جی ناظرین بلکل جس طرح اے جی کمپلینٹس نے بتایا کہ ایٹ سیون ایٹ سیون پر فیک شکایات مت کیجئے کیونکہ پولیس کے رسورسز کا ٹھیک ٹھاک ضیا ہوتا ہے ایٹ سیون ایٹ سیون صرف اور صرف پولیس کے خلاف شکایات کے لیے یہ شکایات ضرور کیجئے اور ایٹ سیون ایٹ سیون کو ضرور استعمال کیجئے اسے کے ساتھ اپنے مزبان عمر وقت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ